ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وی کے لرننگ ہب پر تو گائیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے تین سیٹ ہم کر چکے ہیں آج ہم فورت سیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں فیزکس کیوشنز کا جو موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے آپ کے آنے والے اگزامز کے لیے ایس سی کے چاہیے جو بھی سٹیٹ ادر اگزام ہو تو آپ کو پتا ہے سپٹیمبر میں سبھی اگزامز کی ڈیٹ آگئی ہے تو یہاں پہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں گائیز سپٹیمبر میں اگزام ہے اور آپ کی تیاری میں ایک بھی پرشنٹ کمی نہیں رہنی چاہیے تو آج ہم ڈسکس کریں گے فورت سیٹ جس میں موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ایکسپیکٹڈ کیوشن ہوں گے 2020 اگزامز کے لیے تو میوی آپ کو ان میں سے جرور تین سے چار نمبر کا مل سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فیزکس پارٹ بھی آتا ہے جکے جیس میں تو یہاں پہ ہم جتنے بھی امپورٹنٹ کیوشن ہو سکتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یوزفل ویڈیو کیوشن 152 سے ڈسکس کرتے ہیں گائیز تو کیوشن ہے why is it difficult to breathe at high altitude تو آپ کو reason دینا ہے اس کا کیا انصور ہوگا یہاں پہ آپ سونچ سکتے ہیں فیزک کے کیوشن کافی conceptual اور آپ کی daily جانکاری کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں گائیز تو کیوں مشکل ہو جاتا ہے گائیز high altitude پر breathe لینا تو اس کا جواب کا یہاں پہ right answer ہوگا وہ ہوگا due to low air pressure کیونکہ جیسے جیسے ہم height پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ air pressure جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے اور ہمیں proper oxygen نہیں مل پاتی ہے اور اسی کے ساتھ گائیز آپ کو پتا ہے regular weekly current affair اور monthly current affair upload ہو رہی ہیں تو آپ ان سے ضرور جڑے رہیں کیونکہ کافی important ہوتی ہیں ایک exam کے لیے اور detailed current affair ہوتی ہیں گائیز آپ کا ایک بھی question اس سے miss نہیں ہوگا دعویٰ ہے اور جلدی سے ویڈیو کو like share کر دو دوستو اگر اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو آپ please like ضرور کیا کرو کافی motivation ملتی ہے اور share کریں because sharing is the best way of learning question number 153 کی بات کرتے ہیں strongest force in nature کونسی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ کے بتانا ہے تو important ہے تو یہاں پہ strongest force جو ہوتی ہے گائیز وہ ہوتی ہے nuclear force تو option c جو ہے آپ کا یہاں پہ correct answer ہوگا nature میں تو باقی force ہیں electrical, gravitational, or magnetic force اتنی strong نہیں ہوتی جیتنی nuclear force ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں 154 according to the theory of relativity which of the following always remains constant تو guys important ہے ان میں سے option ہے length of object, time, space یا velocity of light تو ان میں سے کونسی چیز ہمیشہ constant رہتی ہے تو یہاں پہ آپ کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا velocity of light تو option d جو ہے یہاں پہ correct answer ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کبھی change نہیں ہوتی ہے always same رہتی ہے آگے بڑھتے ہیں next question کو دیکھ لیتے ہیں تو the spoon dropped by an astronaut in satellite تو اگر ایک spoon جو چمچ ہوتی ہے اس کو ایسٹرنوٹ کے دوارہ جو اپنے انترک شیاتری ہوتے ہیں اگر satellite میں گرا دیا جائے تو کیا ہوگا کیا وہ spoon fall to the floor floor پر گر جائے گی یا remain stationary continue to flow the motion of satellite یا moon tendency لیا ہوگے تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہونا چاہیے وہ ہوگا option c will be the correct answer continue to follow the motion of satellite وہ ہوا میں تہلتی سی رہے گی کیونکہ اوپر جو ہے وہ ویکیوم ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں question کی بات کریں تو pipeline in cold countries often burst in winter because تو کافی important question ہے دوستو کافی بار پوچھا جاتا ہے یہ آپ کا جو pipelines ہوتی ہیں وہ other countries میں جو cold countries ہوتی ہیں وہاں پہ brushed out ہو جاتی ہیں تھند میں اس کے پیچھے کا کیا reason ہوتا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہوگا وہ ہوگا water freeze ہو جاتا ہے and expand کر جاتی ہے in its volume میں تو اس کاران وہ جو ہے وہ brushed ہو جاتی ہیں فٹ جاتی ہیں آگے دیکھتے ہیں when a body is taken from earth to moon تو اگر ہم کسی body کو earth سے moon پر لے کے جائیں تو اس کا mass میں کیا change ہوگا یا weight یا کیا کیا اس میں change ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہوگا وہ ہوگا کی weight جو ہوتا ہے وہ change ہو جائے گا but mass آپ کو پتہ ہے وہ remains constant ہوتا ہے جو بھی body کا mass ہوتا ہے تو یہاں پہ important question ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے next کی بات کرتے ہیں mirage occurs because of جو mirage ہوتا ہے guys پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ mirage ہوتا کیا ہے جو جب ہم رگستان میں دیکھتے ہیں یہاں پھر کافی گرمی میں ہم road پر دیکھتے ہیں پانی سا نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں actually دوسرے mirage بولتے ہیں وہ actually کس کے قارن ہوتا ہے اس کا reason آپ کو پتہ ہونا چاہیے کافی important ہے exam point of view سے بھی تو یہاں جو right answer ہوگا total internal reflection by the layer of air تو یہاں پہ جو b ہے آپ کا correct answer ہوگا آپ جرور یاد رکھیں guys next بڑھتے ہیں 159 کی طرف atomic power plant works on the principle of atomic power plant جو ہوتے ہیں ان principle of working آپ کو پتہ ہونا چاہیے exam میں کافی بار آتے ہیں question یہاں پہ used to measure تو bolometer جو ہوتا ہے guys وہ کس کے measure کرنے میں کام آتا ہے آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ جو right answer ہے وہ temperature option b correct answer ہوگا guys آگے دیکھتے ہیں ATM stands for تو کافی important ہے آپ کو پتا ہے پر آپ کو پتا ہو na چاہیے جو آگے بڑھتے ہیں question number 162 کو دیکھتے ہیں تو a person is hurt on kicking a stone due to person is hurt on kicking a stone تو یہاں پہ جو آپ کا صحیح answer ہوگا reason ہوگا وہ ہوگا reaction دوس� option C جو ہے وہ یہاں پہ correct answer ہوگا guys reaction کے قارن actually جب ہم پتھر پر kick کرتے ہیں تو ہمیں بھی same equal درد ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں the fuse in pure domestic electric circuit melts when there is high rise تو جو fuse ہوتے ہیں guys وہ domestic electric circuit میں burn ہو جاتے ہیں melt ہو جاتے ہیں کس کے increase ہونے پر کاف important ہے تو آپ ضرور ان کو یاد رکھیں ہونے سے current increase ہونے سے fuse ہوتا ہے وہ melt ہوتا ہے تو option b correct ہے آگے بڑھتے ہیں which of the following is an example for cantilever beam تو cantilever beam کا ان میں سے کون سا صحیح example ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو breeze ہوتا ہے وہ cantilever breeze تو آپ نے سنا ہی ہو گا تو ہر جگہ سیم cook ہو جاتے ہیں time لیتے ہیں تو آپ کا right answer ہو گا guys option A will be the correct answer جو rice ہوتے ہیں ان کو height پر پکنے میں کافی time لگتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے بڑھتے 166 کی بات کریں a dynamo is a device which to dynamo بڑھتے ہیں تو a shop bubble shows colors when illuminated with white light تو جب white light کے ساتھ shop bubble کو دیکھا جائے تو light illuminate کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے یہ پہ اس کا right answer ہو گا آپ کا option C will be the correct answer interference کے reason سے تو آگے بڑھتے ہیں question کی بات کریں تو the instrument used to see the distant object on earth تو جو دور کی وستے ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہم نیم میں سے کیا use کرتے ہیں یہاں پہ آپ بتانا ہے تو یہاں پہ ہم terrestrile telescope use کرتے ہیں option جو آپ یہاں پہ a right answer ہو آگے بڑھتے ہیں global warming is expected to result in global warming کے قارن کیا result آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کا یہاں answer دینا ہے تو actually all of the answer ہوتے ہیں کیونکہ increase in level of sea increase ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے change in crop pattern اور change in coast line option d جو آپ کا یہاں پہ correct answer ہو آگے بڑھتے ہیں question کی بات کریں which of the following liquid has the least density جو آپ کے نیچے دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے list density والا liquid کون سا ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے پہ 70 کا question کی بات دیکھیں تو ہم petrol جو ہے آپ کا یہاں پہ correct answer ہوگا option c will be the correct answer کیونکہ اس کی density ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے گھنا تو بولتے ہیں indy میں آگے بڑھتے ہیں which of the following principle is used to produce low temperature تو name میں سے کون سا principle آپ کو دیکھ نا ہے جو produce to low temperature میں کام آتا ہے تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہوگا وہ ہوگا adiabatic demagnetization option d correct ہوگا آپ یہاں answer دیکھ سکتے ہیں کافی important ہے آگے بڑھتے ہیں photo electric cell converts photo electric cell ہوتی ہے وہ کیا convert کرتی ہے guys heat energy کو یا mechanical کو یا light کو تو convert کرتی ہے but کس میں کرتی ہے electrical energy میں تو option d جو آپ یہاں پہ correct answer ہوگا آگے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تو two stones of different mass dropped simultaneously from the top of a building تو اس میں کیا ہوگا آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو smaller stone آگے بڑھتے ہیں the device used to change the speed of electric fan تو کون سے device کا ہم ان میں سے use کرتے ہیں electric fan جو ہوتا ہے ہمارا اس کی speed کو change کرنے کے لئے تو یہاں پہ جو right answer ہونا چاہیے وہ regulator option b جو ہے یہاں پہ correct answer ہو گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے regular use کی چیز ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تو fog is an example of fog کس کا example ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے گائز تو کس کا example ہے وہ actually liquid dispersed in gas کا ہے تو option d جو ہے یہاں پہ جو اس کا reason ہوتا ہے liquid dispersed in gas ہوتا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کون سی image بناتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اکثر پوچھے جانے والے کے اس ہیں تو یہاں پہ جو آپ رائیٹ آنسور ہوگا وہ ہوگا virtual and erect option b جو ہے آپ پہ آپ کا correct آنسور ہوگا آگے بڑھتے ہیں 177 کی بات کریں the the modulus of rigidity جو ہوتا ہے is the ratio of کس کی ratio ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو آنسور کرنا ہے تو یہاں option c آپ دیکھ سکتے ہیں sharing stress to sharing strain جو ہوتا ہے modulus of rigidity کہلاتا ہے کافی important question guys یاد رکھیں اس کو آگے دیکھتے ہیں the proportion of sound wave in a gas involves تو proportion of sound wave ہوتی ہے in a gas involves اس میں کیا involve ہوتا ہے کون سی process ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کچھ آنسور کرنا ہے تو یہاں پہ جو آپ correct answer ہوگا وہ ہوگا adiabatic compression and rare fraction option a will be the correct answer guys آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں 179 کی بات کریں تو heat transfer horizontally within the atmosphere is called heat transfer جو ہوتی ہے horizontally within atmosphere is called کیا کہ لاتی ہے conduction convection یا absorption یا absorption تو یہاں پہ جو correct answer ہے وہ ہوگا perfection option d جو ہے correct answer ہوگا answer میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہوتی ہے وہ measure کی جاتی ہے کس میں dash d جو ہے آپ یہاں پہ correct answer ہوگا آگے بڑھتے ہیں 181 کی will happen to a bowl of ice and water kept at exactly zero degree celsius تو کیا changes آپ دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم ایک cut ice اور water کو same zero degree celsius پر رکھ دیں تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہوگا وہ ہوگا no change will happen to option c جو ہے آپ یہاں پہ correct answer ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ zero degree ice میں رہے گی لیکن water جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے جا کے جمنا شروع ہوتا ہے آگے بڑھیں 183 کی بات کریں تو cupric point is the temperature at which cupric point جو ہوتا ہے جو temperature کا point ہوتا ہے جہاں پر اپ ایک metal lose magnetic property تو option b جو آپ دیکھ سکتے ہیں match کر رہا ہے metal lose magnetic property جو ہے right answer option b will be the correct آگے بڑھتے ہیں angle of friction and angle of repose are angle of friction and repose angle ہوتے ہیں always equal not equal to here answer equal to each other option a will be the correct answer guys تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ exam point of view سے آگے بڑھتے ہیں if a boy sitting in a train which is moving at constant velocity throws a ball straight up into the air the ball will تو یہاں پہ پوچھا گائز کہ اگر ایک لڑکا بیٹھا ہے same velocity کی speed کی drain میں تو یہاں پہ جو ball کو straight upward اوپر کی طرف اچھا لے تو وہ کس طرف جائے گی یہاں پہ آپ کو بتانا ہے تو اس سب سے زیادہ ہوتی ہے گائز دیکھنے کو ملتی ہے تو پول پر ہوتی ہے آپ جو آپ آپ رکھیں آگے بڑھتے ہیں 187 کی بات کریں تو 10 spokes used in wheel of bicycle increase its spokes جو نوکی لگی ہوتی ہیں rubber کی bicycle wheel میں وہ کس کو increase کرتی ہے moment of inertia تو اگے بڑھتے ہیں 188 کی بات کریں تو transformer works on the principle of آپ سب کو پتا ہے mutual induction of principle to option b جو ہے آپ پہ correct answer ہو گا guys اس ہی کے دیکھ سکتے ہیں آسمان جو ہوتا ہے وہ blue color کو زیادہ scatter کرتا ہے other than اور جو اتنے بھی color ہوتے ہیں تو یہاں پہ next ہے کہ when a ship enters the sea from a river it rises a little جب ایک ship جو ہوتی ہے وہ direct enter کرتی ہے sea میں ایک river کے through تو وہ کیا اندر کی طرف جاتی ہے ایک دم سے یا پھر اوپر کی طرف یا پھر same level پر تیار نے لگ دی ہے تو یہاں پہ کافی important ہے guys تو اس کا right answer it rise a little کیونکہ buoyancy force لگتی ہے تو اگر ہم دو stones کو unequal mass جن کا ان کو vertically up ان کو اچھال دیں same velocity سے تو یہاں پہ جو آپ answer ہو چھئے zone میں change ہو گا وہ ہو گا کہ both will reach the same height دونوں جو ہیں وہ same height تک جائیں گے اور واپس لوٹ آئیں گے تو option c جو ہے اگر بڑھتے the unit of electrical power is to power کی unit کیا ہوتی ہے آپ سبھی کو پتا ہے what ہوتی ہے option b جو ہے آپ پہ correct answer ہو important ہے آگے بڑھتے ہیں the scientist who first sent electromagnetic wave to distant place is تو scientist کا نام بتانا ہے guys اکثر exam میں کافی question is type کے بھی پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو ضرور یاد رکھنا the center of gravity of a sprinter due to the race lies تو center of gravity جو ہوتی ہے guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور sprinter دھاوک ہوتا ہے during the race lies کہاں پر lie کرتی ہے تو ahead of his feet یا behind his feet تو یہاں پہ جو آپ right answer ہو نا چاہیئے وہ ہوگا ahead of feet تو اس کے پیر ہوتے ہیں ان سے تھوڑی سی اگے ہوتی ہے اپسن a will be the correct answer guys تو آگے بڑھیں next کی بات کرتے ہیں تو cloudy nights جو ہوتی ہیں guys are warmer compared to nights other جو ہوتی ہیں تو اس کا reason ہوگا guys جو cloudy nights ہوتی ہیں وہ کافی گرم ہوتی ہے normal night سے تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں c option میں reflect back the heat given by the earth reflect ہو جاتی ہے تو اگے بڑھتے ہیں metal plate with a circular hole at the center is heated what will happen to the area of the hole metal plate جو ہے اگر اس کو center سے heat کریں with a circular hole تو یہاں پہ کیا ہوگا guys وہ آپ کو دیکھ نا ہے تو option a آپ دیکھ رہے ہیں جو hole ہے وہ increase ہو جائے گا area of hole جو ہے option a will be the correct answer آگے بڑھتے ہیں 197 کی بات کریں the period of revolution of geostationary satellite is geostationary سat light ہوتی ہے revolution period کیا رہتا ہے وہ رہتا ہے guys 24 hours option جو c آپ یہاں پہ correct answer ہے کافی ضروری questions ہیں آپ ضرور یاد رکھیں next کی بات کرتے ہیں piece of paper and a cricket ball are dropped from the same height under which of the following condition to both reach the surface simultaneously تو یہاں پہ پوچھا guys اگر ہم piece of paper or cricket ball کو اگر ہم same height سے drop کریں تو کس condition میں کیا condition ہوگی جب وہ same اس میں گریں گی تو اس کا بتانا ہے same surface کو reach کریں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ they must be dropped in vacuum option d جو آپ کا یہاں correct answer آگے دیکھتے ہیں the frequency of ultrasound waves is typically تو ultrasound wave ہوتی ہے uv rays تو ان کی frequency ہوتی ہے guys وہ about کتنی ہوتی ہے below 20 kilo hertz option c جو آپ یہاں پہ correct answer ہوگا دیکھ سکتے ہیں ultrasound waves ہوتی ہیں آگے بڑھیں تو which type of reaction produce the most harmful radiation تو most harmful آپ right answer ہوگا fusion reaction option b will be the correct answer اس لیے جو nuclear power plants ہوتے ہیں ان کو کافی دور بھی set up کیا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں optical fiber are based on the phenomena of optical fibers ہوتے ہیں وہ کس phenomena پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ جو right answer ہوگا total internal reflection option d will be the right ہوگا آگے بڑھیں تو بات کریں mirage is an example of mirage جو ہوتا ہے آپ reflection and total internal reflection of light option c will be the correct answer guys اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے آگے دیکھیں the phenomena of light associated with the appearance of blue color of sky sky scattering will be the correct answer option d will be correct آگے بڑھتے ہیں lens is made up of question is akshar exam میں پوچھا ہی جاتا ہے lens جو ہوتا ہے flint glass جو ہوتا ہے option b joh correct ہوگا آگے بات کرتے ہیں the time period of a pendulum when taken to the moon would time period ہوتا ہے اس میں کیا change ہوگا اگر ہم اس pendulum کو moon پر لے کر جائیں تو یہاں پہ جو آپ آئیٹ answer ہوگا time period increase کر جائے option d joh ہے اور آگے بڑھتے ہیں the atmospheric air is held to the earth by atmospheric air is held to the earth by کیا مطلب ہے جو atmosphere میں اپنے وات ورن میں gravity option a جو ہے آپ کا کافی اچھا question important ہے اور آپ یاد ہونا چاہیے یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں the function of ball bearing in a wheel تو ایک wheel ہوتا ہے چکر ہوتا ہے ball bearings کا function ہوتا ہے آپ پہ بتانا ہے option b convert kinetic friction into rolling friction تو آگے بڑھتے ہیں next کی بات کریں تو shock absorbers جو ہوتے ہیں guys are usually made of steel because shock absorber جو ہوتے ہیں steel کے بنائے جاتے ہیں اکثر تو اس کا reason ہوتا ہے has high elasticity ہوتی ہے steel آپ پہ یہاں پہ correct answer ہوگا آپ ضرور یاد رکھ next ہے among the following materials sound travels faster in تو sound travel travel ان میں سے کس میں سب سے زیادہ fast travel کرے گا تو یہاں پہ آپ کو بتا ہے steel میں سے سب سے fast کرے گا elasticity سب سے زیادہ ہوتی کتنے temperature پہ جو lakes ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا cold countries میں وہ freeze ہو جاتی ہیں آپ کا right answer ہوگا option C 4 degree celsius پر کیا ہوتا ہے کی layer جو ہوتی ہے اوپر کی water جم جاتی ہے اور نیچے پانی رہتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں بات کریں which one of the following determine the sharpness of the image in camera تو ان میں سے کون سا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے image کی sharpness کے لئے کیمرے میں تو جو right answer ہوگا وہ ہوگا the option a will be the correct answer ہوگا guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں knowledge کے لئے بھی اور exams کے لئے بھی next کی بات کریں تو MRI machine جو ہوتی ہے MRI دوست یہاں پہ which one of the following is used MRI machine میں ان میں سے کیا ہم کون سی wave کا ہم use کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے جو آپ کا correct answer ہوگا magnetic waves option d will be the correct answer guys next question for a person having hyper metropia جو بیماری ہوتی ہے guys to near point جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا یہاں پہ تو جس کا right answer ہوگا وہ ہوگا آپ greater than 25 cm رہتا ہے option A will be the correct answer آگے بڑھتے ہیں next دیکھتے ہیں amount of water vapor in the atmosphere is measured in term of the water vapors ہوت option A will be the correct answer guys آگے بڑھتے ہیں 216 question name the process of production of energy in the sun sun جو energy produce ہوتی ہے کس process سے ہوتی ہے وہ آپ پہ بتانا ہے جو پتا ہونا چاہیئے nuclear power parent جو ہوتا ہے اس میں fusion use کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہو گا وہ اپوز ہوتا ہے آپ ضرور یاد رکھیں ان دونوں کو یاد رکھنے کے لئے کافی confused ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ تو یہاں پہ nuclear fusion کے current سن میں energy produce ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اس سفیریکل ball made of steel when dropped in mercury container میں اگر ہم اسے ڈال دیں تو کیا ہو گا تو یاد ڈوب جائے گی یاد surface of mercury پر رہے گی یاد پھر half ڈوب جائے گی تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہو گا بھی will be on the surface of mercury پر ہی float کر گی option جو بھی آپ ان کو ہم کون سی wave بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا audible frequency range ہوتی option a will be the correct answer guys ضرور یاد رکھیں important ہے آگے بڑھیں تو eclipse occurs due to which of optical phenomena تو کون سے optical phenomena کی قارن جو eclipse ہوتے ہیں grand ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں 220 کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں pure water is bad conductor of electricity because pure water 7 pH का آپ کو پتا ہے تو وہ bad conductor of electricity کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں فری ions نہیں ہوتے ہیں جو ionized easily ہو جائیں تو option A جو آپ کا correct answer next کی بات کرتے ہیں 2 21 ہے the filament of electric bulb is made up of تو آپ کو پتا ہے guys tungsten کا اکثر بنا ہوتا ہے filament of bulb کا ہوتا ہے next دیکھتے ہیں when a vibrating tuning fork is placed on a table a loud sound is here there is due to to جب ہم vibrating tuning fork ہوتا کٹا ہوتا ہے کچھ بھی چھڑی سی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو table پر رکھیں تو کافی جو سے sound کرتی ہے اس کے پیچھے جو reason ہوتا ہے guys وہ آپ کا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں guide and warn the ship warning from different direction in the ocean جو light house ہوتے ہیں یا پھر جہاں بھی ہوں گے یہ تو ایک چلی اس میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس کے ویٹ کے ایکول ہوگی یا پھر لیس دن یا مور دن ہوگی تو یہاں پہ جو آپ کا رائٹ آنسور ہوگا وہ ہوگا گائز اپسن بی ویل بی دا کریکٹ آنسور لیس دن ویٹ آف ووڈ تو ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیں گائز اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں تو یہی تھا گائز ہمارا آج کا مہتکون شیشن اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کافی اچھی اور پسند آئی ہوگی جراب useful helpful لگے تو پلیز hit the like button and press the bell icon for upcoming doors اور شاتھ ہی گائز جنہوں نے اس سے پہلے کے پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو پلیز ضرور ان کو جا کر دیکھیں کافی important ہے آنے والے exams کے لیے آپ کو پتا ہے exams کی dates بھی آ چکی ہے اور ساتھ ہی current affair کی regular videos ہیں کافی important ہیں آپ ایک بار ضرور دیکھیں پسند آئیں گے آپ کو تو چلیے گائز ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ till then bye bye take care thank you guys